بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امیت کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ویورز آج ہم بنا رہے ہیں چینہ کوفتہ اس کو بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے اس ٹائم جو آپ سکرین پر انگریڈنٹس دیکھ رہے ہیں یہ تمام اس ریسپی میں جوز ہوں گے اور اس کے ساتھ ویورز آپ کو کہتی چلوں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں آج ہم بنائیں گے چینہ کوفتہ اور اس میں ہم تمام گھر کے مسائلیں شامل کریں گے اور اس میں جو کوفتے استعمال ہوئے ہیں ان کی ریسپی آپ کو ہمارے چینل پر مل جائیں گی یہ فریز ہوئے میں نے کوفتے استعمال کی ہیں کیونکہ ایک دفعہ اگر ان کو بنا لیں اور ان کو آپ فریز کر سکتے ہیں اچھا جی ہم نے سب سے پہلے چینے ابلے میں دیئے دو سو گرام اس میں ہم شامل کریں گے فریز ہوئے میں کوفتے چھے حدد ان plumbing پیاس نے شامل کرے اگ پہنم بدر پیاز اس کے میں پیسٹ اس کے علاوہ تمائٹر شامل کریں گے اس میں ہم شامل کریں گے نمک لار مرچ حلتی پاورش لائسن اگڑا چائے اور اس میں چیمچ 대한 milkyta اور کرت دھوم تامیل۔ کل کل کلنت ہے ڈےٹڑ کھانے پرکا بارے ڈےٹڑ کھانے کا چمچ جارہㅋㅋ ڈےڑ پرکا بھارے دو چائے کے چمچ اب ہم آتے ہیں کوفتے چنے کی پریپریشن کی طرف سب سے پہلے ہم نے کڑائی لی اس کو کڑائی میں بنانے جا رہے ہیں اس میں ہم لوگوں نے اس بار شامل کیا ہے گھی آپ چاہے گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں چاہے تو تیل استعمال کر سکتے ہیں اس کو گرم ہونے کے بعد اور گھی ہے تو اس کے پگلنے کے بعد اب ہم اس پہ شامل کریں گے پیاس کا پیسٹ ہم لوگوں نے یہاں پہ فریز ہوا پیاس کا پیسٹ استعمال کیا تھا اس کے لئے یہ ساتھ ساتھ پگلے گا اور ساتھ ساتھ ہم اس کو بھونیں گے اور جیسے ہی پیاس کا پیسٹ نرم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ادھر کو لیسن کا پیسٹ بھی شامل کریں گے اور اب اس کو اچھے سے بھون لیں گے اب اس کے اندر ہم شامل کرنے جا رہے ہیں ٹیماتر ٹیماتر کو شامل کریں گے اور اب ان کی تھوڑی سی بنائیں کریں گے اب ہم اس میں دالنے جا رہے ہیں نمک سرخ میرچر حلدی پاودر اس کو ڈالیں گے بھونے گے زیادہ نہیں تاکہ مسالے جو ہیں ہمارے جل نہ جائیں درمیانی آنچ پر ہم اس کو آہستہ آہستہ بھونتے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں مسالے کا کلر چینج ہو گیا ہے اگر آپ کو ضرور پڑے اس کو بنائی کے دوران تو آپ تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر سکتے ہیں اس سے یہ مسالہ جلتا نہیں ہے لیکن گل جاتا ہے اچھے سے جب ہمارا مسالہ ہلکا سا بھونہ گیا ہے اب اس کے اندر ہم کوفتیں شامل کر رہے ہیں جب کوفتیں شامل کریں گے ہم اس کے اندر ہم نے چمچ نہیں بار بار ہلانا ہے ویسے تو یہ فروزن ہے اور اس کو آرام سے رکھ دیں گے اور بس آہستہ سے چمچ ہلائیں گے اگر زیادہ زور سے ہلائیں گے تو کوفتیں ہمارے ٹوٹ نہ جائیں ویسے تو یہ ریسپی ہے آپ کو اس کا لنک بھی مل جائے گا دسکرپشن میں اور آپ تصویر کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ وہاں سے کلک کر کے اس ریسپی کو کوفتوں کی نکال سکتے ہیں اب کوفتوں کو بھی ہم آہستہ آہستہ سے بھونیں گے کلر چینج کر رہے ہیں جہاں ضرورت پرتی ہے ہم پانی شامل کریں گے تھوڑا سا اور بنائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں سوکھا دنیا زیرہ پاورڈر کٹا ہوا یہ ہم نے شامل کیا زیرہ اور سوکھا دنیا یہ دو مسالے ڈالیں کے بعد بھی ہم مسالے کو اچھے سے بھونیں گے اس سے یہ ہے کیکہ اپنا مسالہ ہے اپنا خوشبو اس میں چھوڑے گا مسالے میں اور اس کو اچھے سے ہلائیں گے تاکہ یہ لگے بھی نہ آگ ہماری درمیانی ہے اور اب ہم اس کو اتنا بھونیں گے کہ آپ دیکھیں سائیڈوں سے پانیا جو آئل ہے وہ چھوٹ جے گا اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے تقریبا سمجھ لے ایک گلاس آم چھو ہوتا ہے پانی کا وہ ہم نے شامل کیا ہے اور شامل کرنے کے بعد اس کو ہم نے ڈک کے آٹھ سے دس منٹ تک پکایا رہا ہے چلیں جی آٹھ سے دس منٹ کے بعد جو ہے یہاں پھر جب تک گلتا نہیں ہے پکائیں اس کے بعد دیکھیں آپ تری بھی الائدہ ہو چکے پوپتے جو ہے وہ پک چکے تھے اور اگر آپ کو لگے تھوڑی کسر ہے تو تھوڑا سا اور پکا لیں آپ جو ہمارے پاس اپلے ہوئے سفید چنے پہ ہم وہ اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کو جو ہے ہم اس کے پانی سمیت کے ہم نے شامل کیا ہے اور جب تک ہمارے یہ چنے جو فریز ہوئے تھے تھوڑے سے نرب کھول جاتے ہیں اب ہمارے کھول چکے ہیں اس میں اب ہم لوگوں نے شامل کیا ہے دہی دہی اس موقع میں ہم نے شامل کیا ہے اور شامل کرنے کے بعد اس کو بھی ہم نے ہلایا ہے تاکہ سارا جو ہے ہمارا مسالہ کے اندر مکس ہو جائے اس کے بعد ہم چنے کوفتوں کو تین سے پانچ منٹ کے لیے ڈھکن دے کے جو ہے پکائیں گے اور اب جب ہم نے تین سے پانچ منٹ کے بعد ڈھکن پھائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایکسٹرا پانی پوچھ گا ہے اس موقع پہ ہم کالا نمک کالی مرچ اور گرہ مسالہ شامل کریں گے گرہ مسالہ کبھی بھی کسی بھی کھانے کے شروع میں درمیان میں ہم شامل نہیں کریں گے بلکل آگر پہ شامل کرتے ہیں اگر ہم کھانے کے درمیان میں درمیان میں شامل کرتے ہیں گرہ مسالہ اس سے ہمارے کھانے کا جو رنگ ہے وہ زیادہ ڈارک ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم اس کو اینڈ پہ شامل کرتے ہیں اب جی ہمارا کھانا تیار تھا اس کو ڈی شاک کیا اور دوسری طرف ہم لوگوں نے لگایا ہے تڑکہ تڑکے کے لیے گھی شامل کرتے ہیں جب یہ ملٹ ہوا ہے زیادہ گرم نہیں تو اس میں ہم نے پیپرکا پاورڈر وہ شامل کیا ہے اس سے یہ کہ ہماری تری کا جو رنگ ہے وہ صرف اور خوبصورت بنے گا اور پورا ہی زیادہ پکانا نہیں ہے تاکہ ہمارا پیپرکا جلے نا اور اس کو ہم لوگوں نے تری کو ڈی شاک کیا ہے اور اس سے جو ہے کھانے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے جب ہماری تری کا رنگ بھی صرف ہوتا ہے اب اس کے بعد جو ہم نے سب سمچ اور دھنیا سے جو ہے اس کی پریپیشن کے اوپر سے اور جی ہماری ڈیش تیار ہے اگر ویورز آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنی مزید پسندیدہ ریسپیز جو ہے میں کمنٹس میں بتائیں تاکہ ہم اس کو بھی چائے کریں تو ہمیں یاد رکھیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی